نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساؤ لا یشکاج علی سہم حضور فرمان دینے میرے غلاموں آج جڑیاں ما فلان تسی سے جا کے بیٹھتے ہو یہ بدبختان دیا نہیں بلکہ خوشبختان دیاں دیاں نہیں اگر کوئی بدبخت اینا محافل دے وچھ آوی جائے اوہی بدبخت نہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ دا صدقہ ذکر حسین دا صدقہ اوہی خوشبخت مٹ جانتا ہے تے تسی جن نے تشریف لے کے آئے ہو قرآن مجید ورحان رشید دی صورت القوسر تلاوت کرنے دا شرفہ سے رشید تا اللہ نے ارشاد فرمایا ان فنا آتینا کل قوتھا یاد رکھیے گا اللہ کریم نے اپنے محبوبنوں چار بیٹیاں چار بیٹے باز مفسرین نے لکیا چار بیٹیاں تین بیٹے آتا فرمایا حضور دی صحابزادیاں تی جوان ہویا مگر نبی پاک دی صحابزادے بچپنے چی ویسال فرما دی حضور دی لادلے صحابزادی حضرت سیدہ تی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہو آب دا ویسال با کمال ہویا تھے کفار مکہ نے بیت اللہ شریف تے اندر میں اکمیٹنگ بولا لی پھر کافیران دا ایک چودری اٹھ کے کہن لگا جی دا نام آس بن وائل کہن لگا کہ اج تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی تنگ نہ کرے انہ دی کوئی تبلیغ دا رستہ نہ روکے پھر کافیر کہن لگے وجہ کی یہ کیوں انہوں کوئی تنگ نہ کرے تے کہن لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد سی انہ دی بیٹے سی لیکن وہ ویسال فرماگے نہیں انہ تو بعد نہ تے کسی نے انہ دا ذکر کرنے تے نہ انہ دی نسل جاری ہونی جرہ انہیں مینا ماریا کہن لگا کہ ماذا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل جاری نہیں ہونی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سماعت تک جدو عباد پہنچی تے ایک تے حضور نو اپنے پتر دے جامن دا غمی تے دوسرا کافر جو دگل نہ کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غم دکنا ہو گیا اس میں لے اللہ کریم نے اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سورة القوسر دے نازل فرمائی پڑھئے قرآن جاکو سبحان اللہ سبحان اللہ کین دینال کوئی نقصان نہیں بلکہ ثواب ہوندہ ہے سبحان اللہ دا میں نے کیا یا اللہ تو اچھاکو یار یا اللہ تو اللہ پاک ہے تو ادھے گھر بیگے انہوں ہی پاک ہے نا کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑا اچھا کام کرنا ہے اس واسطے کنجوسی نہ کرو حد چوکے اچھاکو سبحان اللہ انجنی علامات شریف فرمانے انہ دی زیارت ویز کرو ویز کرو استفیض ہوئے وہ حد چوکے اچھاکو سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا اِنہ آتوئینا اکل کون پروردیگار نے فرمایا کملی والیا کی ہویا اسا پتر لے لے آئے کملی والیا اسا تنہوں کو سریعتا کر دیتا ہے ارد کی دیا اللہ کافیرہ میں نہ ماریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پتر کوئی نہیں اے دے باؤ دیتا دی کر کشے نہیں کرنا اللہ فرمایا اِنہ آتینا کل کون اللہ نے رشاد فرمایا مادہ دے نینا والیا اے کافیر کہیں دے نہیں تا زکر کشے نہیں کرنا فرمایا کملی والیا میں تنہوں امت یہ نہیں دے دے مانگا جگ ویزی کریں تیرے کرے گا رب ویزی کریں تیرے کرے گا ارد کی دیا اللہ کافیرہ میں نہ مارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پتر کوئی نہیں اے دے باؤ دینا سل جاری نہیں اللہ نے رشاد فرمایا مادہ دے نینا والیا بیٹیاں بھی میں عطا کرنا بیٹے بھی میں عطا کرنا سوڑے آج میں نہ چاما پترہ والیاں دیا میں نسلہ ہینا ٹور نہ دے ماں جے میں چاما بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لما ارد کی تھی اللہ میرا پتر کوئی نہیں میری نسل کی میں جاری ربے گی اللہ نے رشاد فرمایا کمنی والیاں تیری نسل میں عدی دے سولے بیٹ راکھ دیتی سونے آم پینڈ پینڈ سیدوں گے ہر شہر چے سیدوں گے ہر مولک چے سیدوں گے قیامت تک سیدانوے کے زمان آیاں دے گا سیدلاد علی دینے آل نبی دین جنہوں لو تفایا آکے زوہن اللہ فرمایا کہ قیامت تک اینا سیدانوے کے زمان نہ آتھے گا سید اولاد علی دینے تے آلے ہاتھ چوکے آکھو سید اولاد علی دینے تے آلے نبی دینے اہمت ہے نا آلہ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کوئی کمال ہے تے آلہ حضرت نے فرمایا نا دیو بندیاں دیکھ بہت بڑے پیشواک ادھرے نے جناد نام سی مولوی کلندر علی اپنی کدا اپنی داد المشتاق دے اندر اس بات نکل کردینے کہ ہندوستان دے ایک بہت بڑے عالم دین گھدرینے جناد نام سی مولوی کلندر علی یارو چاکو سبحان اللہ اتنے پائے دے عالم دین سن کے روز خوابیچ نبی پاک دیز یارب اندیسی ایک دن کلاس دے وچ پڑھا رہے دے ایک بچے دے موت تھے پڑھا ماریا اور پچہ آلے رسول سی بچہ نبی پاک دا خون سی مولوی کلندر علی نے موت تھے پڑھا ماریا مگر رات سوتے دے نبی پاک خوابیچ نہیں آئے دوسری رات مولوی کلندر علی چھتی سونگے کہ آج دے سونا آوے گا فرسنیوں رات دوجی بھی گذر گئی نبی پاک خوابیچ نہیں آئے جو تیسری رات دا پیشلا پیار ہویا نا تے مولوی کلندر علی تیاں دوڑاں لگیں کدھے کسے حضوری بالکل کدھے کسے درویش کل کدھے کسے صاحبے علم کل پچھو کملی والیا ہوں کسی نے آکھا مولوی جی اتھے گل نہیں برنی مدینے جانے پہنے جب مدینے دیا گلیاں دیوڑاں ایک مجزوب درویش فلی یہ سونیا جیدہ نبی پاک دینال بڑا گیاں مولوی کلندر علی آگے کچھ آکھو سبحان اللہ مولوی کلندر علی مدینے آگے کچھ کملی والیا ہوں کانww مولوی جی مولوی جی مولوی کلندر علی کلندر علی کلندر علی کبھی برنا گیاں محبہ 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 موسیقی انہیں جاگ دیا نبی وفا دیتا کہ ستیاں نبی پاک دی زیارت کردہ ساں انہیں جاگ دیا نبی پاک دی زیارت کروا دیتی کیونکہ پروگرام امام حسین علیہ السلام آبدی شہادت دا تو میں بات ختم کرنی ہے حضرت صاحب دے درمیان تو آپ باہب دے درمیان میں زیادہ در حائل نہیں ہونا چاہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک دن تشریف فرما کہ حضور نے اپنی یو حادی زبان امام حسین دے دہنے پاکیچ رکھی او زبان جیدہ چکہ راب بولے تھے کدھے مصطفیٰ بولے کدھے راب بولے تھے کدھے مصطفیٰ بولے حضور نے اپنی زبان رکھی ایک دن نبی پاک تشریف فرما دے حضور نے خجور خادی تے نبی پاک گٹھلی سٹی ایک بچہ قریب بیٹھا انہیں جاکے گٹھلی چکی تے موچ پاکے چوسن لگ بیا نبی پاک نو بچے دی ادا پسندی دی ارض کی تی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ آتی سمجھ آتی سمجھ آتی سمجھ آتی او بچہ کو انہیں جڑا بڑھا ہو کے حبر امہ بنیا اس امہ دا سب تو بڑا عالم تران پاک دا پہلا مفسر نبی پاک دے چاچا حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ دا بیٹا حضرت تے عبداللہ ابن ابباس رضی اللہ تعالیٰ انہو یار پنڈوری والے گلت اے تھے موک گئے جڑا نبی پاک دے خجور والی کھٹھلی چوس لے وہ تے امہ دا وٹا ہی عالم بنے جڑا چوسے میرے نبی دی زبان اس حسین دی میں عظمت نو کی میں بیان کرا کون بیان کرے اسے حسین پاک دی عظمت نو میں تا ہیتا ترجمہ انجھ کریا کرنا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا میں پڑھ دیا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جڑا تے نبی پاک دی آل دے ٹکڑیا تے پلتا اپنا اپنا ہاتھ چکے ہر بندہ ہاتھ چکے تو سب پورا شیر نہیں پڑھنا پر جدو میں آکھنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا دے جڑا سنی مہادہ پترے نا تو ہاتھ چوکی آنکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اجے سارے ہاں زور نہیں لگایا نا ہاتھ چکے میرے کہاینتے نہیں نبی پاک دی آل دے ٹکڑیا یارک سائی کھالی نہیں بیجنگے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 پھر بولے اجے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو سارے مل کے پڑھو خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بے جڑا جڑا سننی ماند پترے ہاتھ بلند کرے ملکے آکھے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرہ کا دل ارام دلارا حسین ہے زہرہ کا دل ارام دلارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرہ کا دل ارام دلارا بے شارے بولو دلارا دلارا خیر بولے آجے خیر البشر کی آنکھ کا تارا خیر بولے آجے خیر و بشر کی آنشرہ تارا حسین ہے اسا دا کہنا حسین ہے اسا دا کہنا حسین ہے نبی پاک دیال اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا کہ محبوب میں اعلان فرما دے کہ ما تو اڈے کو لوگوں کو عجر نہیں مانگ دا بس انہ ارشاد فرما نا کہ میرے گھار والے آن دینال میرے اہلِ بیعت دینال ماں بدد کرنی ہے اے جدو آیتِ پاکے نا دل ہوئی نا میرے شیخِ کامل ہیں میری جند جان میرے شیخِ گرامی جنادی ساری زندگی عشقِ رسولتِ خوفِ غداج غزری اپنے وقت دے بہت بڑے ولیِ کامل سلطان المرشدین سیراج السالکین کچھ تا عشقِ رسالت کے رسالت عالی حضرت عظیم البرکت سیدی حضور مفقیرِ اسلام قبلہ پروفیسر محمد حسین آسی صاحب رحمت اللہ لے آپ اپنی کتاب حضرت امام حسین کی حقان اپنی کتاب تے اندر ارشاد فرمان دیں کہ جدو آیتِ پاک نا دل ہوئی نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک دی بارگا چاہی عرض کتی کاملی والے آپ فرمان دیں کہ جدو آیتِ پاک نا دل ہوئی تے سیحاپا نے حضور دی بارگا چاہ عرض کتی بولو سارے سیحاپا نے نبی پاک تی بارگا چاہی یارو چاکو سیحاپا نے نبی پاک تی بارگا چاہی سیحاپا نے عرض کتی بیر کاملی والے آوالے 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 اے آئیتِ پاک نا دل ہوئی نا دا حکم کنا دا مبتت کرن دا حکم اللہ نے قرآن چریشاند فرمانیا ہے کنا دی محبت ایمان والے دواجب ہو چکے یہ تے میرے نبی نے فرمایا ایک میری بیٹی زارہ میری نبی نے فرمایا اے اے اوہ چار حسدیاں نے جنا دینا مبتت کرن دا حکم اللہ نے قرآن چریشاند فرمایا اے پھر کوئی امام حسدیاں نہیں نہ ہو سکتی بولو سارے اے کوئی امام حسدیاں ہو سکتی ہو سکتی ہیں ہاں جدو میرے شیخ گیرامی نے کربلا دی تاریخ نوں پڑھے یا نا کہ اے ساڑے تک اسلام کی میں پہنچیا دین ساڑے تکی میں پہنچیا کہ آپ نے کلم چکترم توڑ کے رکھ دیتا بڑی سونی گلکی تھی آخری شیر پڑھ رہے ہیں پڑھوں کو بھی میرے نہ سارے ہاتھ اٹھا گے میرے شیخ گیرامی فرمان دینے اسلام جی رہا ہے سہارے حسین کے اچھاکو یار میں پڑھ رہا میں پڑھاں گا اسلام جی رہا ہے سہارے جڑا 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 اس گلنوں منا دے نہ تے تسلیم کردہ دلوں وہ حد چوکیا کہا حسین کے اسلام جی رہا ہے سہارے پھر کوئی لے آجے اسلام جی رہا ہے سہارے بھائی کیمرہ گماؤے گا تو دیکھے گا کیڑا کیڑا پڑھ دیا تو سارے مل کے پڑھو اسلام جی رہا ہے سہارے حسین کے اسلام جی رہا ہے سہارے بھائی چوکے نعرہ مارو اسلام جی رہا ہے سہارے حسین کے اسلام جی رہا ہے سہارے حسین کے اسلام جی رہا ہے سہارے حسین کے میرے امام نے اپنا تنہ من دھن اپنے نانے دے دین تو باریا کہ پھر دین ساڑے تک پہنچایا کہ آخری پیغام بھی اے دیتا کہ سجدہ نہ چھڑیا جی اللہ دی نماز نہ چھڑیا جی میرے نبی نے فرمایا اسلامی راج المؤمنین حضور نے فرمایا کہ نماز مومن دی میرا جے یار محفلہ چاندہ اے بلکل بھی مقصد دنے کہ آیت نعر اللہ کے لنگر کھا کے چلے گئے پانچ وقت دی نماز پڑیا کرو اللہ کریم دی بارگرد وچ دعائے کہ میرا مالک سید شہادہ حضرت امام حسین علیہ السلام دست کا میرا مالک سانو پنچ وقت دی بات جماعت نماز عطا کرن دی توفیق عطا فرمائے میرا مالک سانو سارے انو اپنے چیریں دے ہوتے نبی پاک دی سونی سنت داڑی شریف سجامن دی توفیق عطا فرمائے میرا مالک آپ احباب دی اور میری اس حاضر انو قبول حول فرمائے آمین و آخر دعوی یا نرحان جلللہ رکھنے آلہ رکھنے آلہ رکھنے